مواہب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی حضور عقد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابل مواہب کل قیامت کے دن تم میری امت کے ایک لاکھ بندوں کی شفاق کرو گے ایک لاکھ بندوں کی شفاق کرو گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل کیسے ہو گیا میں اس قابل کیسے ہو گیا تو معبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس لیے کہ تم ایک خاص کام کرتے ہو اس لیے کہ تم ایک خاص کام کرتے ہو اس خاص کام کو سن لو اور آنے والے نئے سال میں وہ نیا کام وہ خاص کام میں اور آپ اپنی زندگیوں میں شامل کروں میں نے آٹھ کی یا رسول اللہ صدر اللہ علیہ وسلم میں اس قابل کیسے ہو گیا کہ تل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاکھ امکیوں کی میں شفاق کروں گا فرمایا اے ابو المواہر تم مجھ پر درود پڑھتے ہو کسرت کے ساتھ اور پھر درود پڑھ کر اس کا سواب مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیتے ہو تحفہ کر دیتے ہو درود میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں اللہ کسرت سے درود پڑھنے کے توفیق عطا پڑھیں لیکن اگلا کام دیا یا جو درود پڑھا ہے کیا محبوب کو توفہ بھی پیش کی ہے کہ نہیں وہ درود پڑھ کے سوپورے وہ دعا کر کے چلے کہ نہیں جب بھی درود پڑھا جائے اس کے بعد یوں کہا کرو دعا کیا کرو درود پڑھنے کے بعد یا رب العالمین جو میں نے درود پاک پڑھا ہے اس کا سواب میرے عمل کے مطابق نہیں اپنے فضل کے شان کے مطابق ادا فرما اور میں اپنی طرف سے یہ سواب محبوب علیہ السلام کو دو فتح پیش کرتا ہوں قبول فرما تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے اس توفے پر بڑا خوش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آنے والے سال میں بھی اور ہر لمحے ہر سانسوں میں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق ادا فرما ہے جمدی is شویست Monstر لہل مہ Plat왔 لہو 槽 مہ لب المنت وہ لیا لکت لیا ل